السلام علیکم بیبر روحی کو موقع مل گیا ہے اپنا مقصد حاصل کہنے کے لیے ساب جی کے گھر رپنے کا وہ انیشہ بی بی سے کہتی ہے کہ بی بی جی روحی میرے ساتھ گاؤں جانے کو تیار نہیں گھر پر اکیلے چھوڑ نہیں سکتی کیا کچھ تنوں کے لیے یہاں رہ سکتی ہے میری جگہ کام بھی کہہ لیے اور انیشہ اتنی بے وقف کی خوشی خوشی اجازت دے دیتی ہے حالانکہ اس کی بابی نمل کے اس لڑکی پر شک ہوتا ہے وہ انیشہ سے کہتی ہے یہ لڑکی کافی خوبصورت اور جوان ہے تم ایسے گھر نہیں رکھنا چاہیے لیکن انیشہ اس کی باتوں پر ہستی ہے کہ تم کیا کہنا چاہتی ہے اپنے شوہر پر آنکھیں بند کر کے بروسہ کرنے والی انیشہ سوچ بھی نہیں سکتی کہ کچھ ایسا ویسا ہوگا جبکہ روحی اس موقع پر فورا فائدہ اٹھانے والی ہے ہر بات ازمار رہی ہے دوسری جانبہ آپ دیکھیں گے روحی اپنے خوابوں کے محل پہنچ چکی ہے یہاں تک کہ ہر چیز اسے اپنی طرف کینچ رہی ہے ایسے میں مراد آفز جاتی ہوئی روحی کو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے حج نبی لڑکی وہ بھی اس کے گھر میں بوا آعازے دیتا ہے تو بوا آ کر بتاتی ہے صاحب جی یہ میری بیٹی روحی ہے روحی تو اپنی اداو سے اپنی معصومیت کا پوری عوار کرنے کی کوشش کرتی ہے اور مراد کے جانے کے بعد اس پوری گھر کی ایک ایک چیز کا جائزہ لیتی ہے صاحب کی تصویروں پر ہاتھ بیتی ہے اپنے خوابوں کا شرزادہ مجھے مل گیا ایدھر بوا اپنی بیٹی کا طرف انیشہ بیوی سے کرواتی ہے بیگم صاحبہ یہ میری بیٹی ہے روحی تب انیشہ کہتی ہے بوا تو سارا تمہارے بارے میں سوچ سوچ کر پریشان ہوتے رہتی ہے تبی روحی اپنے زبان کے جوہر دکھاتی ہے میری امک و نیتے وہاں ہے کسی پر ان کے تم تابق تمہیں بدتمیز بس زبان کسی کام کی نہیں نکمی زیدی ہو